امران خان صاحب کے اور ایک تقریر جید وہ آپ سرنڈر کر گئے آپ نے پریزیڈنٹ کا امیدوار ان کو بنا دیا اور کیا پی ٹی آئی میں کوئی ایسا اہل بندہ نہیں ہے جو کہ صدارتی امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آتا بجائے اس کے کہ محمود خان آپ کا پی ٹی آئی کا صدارتی امیدوار ہوگا محمود خان اچھکزی کے انتخاب میں پاکستان زیریک انصاف یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اب یہ قومی معاملات پہ علاقائی قومیت پر مبنی اور نیشنل تمام پارٹیز کو ساتھ ملا کے چلنا چاہتی ہے محمود خان اچھکزی جو ہیں وہ ایک قومی لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں اور ایک بہت ہی پرانے پارلیمنٹیریانز ہیں محمود خان اچھکزی کا انتخاب اس کے تقریر کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے تقریر تو انہوں نے بعد میں کی ہیں یا وہ بریسٹر گوھر خان صاحب کے کلائنٹ ہے اس میں جیسے انتخاب ہوا ہے نہیں نہیں یہ اب میں آپ کو انفرموشل دوں نہیں نہیں محمود خان اچھکزی سے میری بھی بہت اچھی سلام دوائے ہمارے بزرگ ہیں محمود خان اچھکزی جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا پہلا بہان جب آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کمینڈیٹری ہوا ہے ہمیں اس وقت عودوں سے زیادہ اور صدارتی مناسب یا منصب سے زیادہ قوم کو یہ باور کرانے کی ضرورتیں کہ آؤ مل کے چلیں اتفاق سے چلیں تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلیں تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلیں محمود خان اچھکزی جو ہیں وہ ظلم جبر اور مقتدر حلقوں کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے شاید کم ہی چند ہی آوازیں ایسی ہوں گی تو محمود خان اچھکزی کے انتخاب میں خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس میں یہ تمام آسپیکٹ جو ہیں مد نظر رکھے گئے اور ہمیں آئندہ پارلیمان میں ایسے قوتوں کی ساتھ کی بہت ضرورت ہے کیا کل کی تقریر کے بعد ہی فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آپ کا صدارتی امیدوار نہیں یہ قبل اس تقریر کا فیصلہ تھا لیکن مولانا فضل رحمان صاحب نے بھی آپ کے حوالے سے بڑا بیانیاں لے کر چل رہے ہیں داندلی کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے تو ان کو بھی آپ صدارتی امیدوار منتخب کروا سکتے تھے یا اپنا امیدوار قرار دے سکتے تھے ہم ان کو خیالوں میں صدارتی انتخابی امیدوار بنا سکتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں احتجاج کے علاوہ کوئی سٹیٹیجی ہے جو ورکنگ ہو جو کام کرتی دکھائی دے آپ کی یا صرف احتجاج پر ہی اتفاہ کریں گے میرا خیال ہیں کہ صرف احتجاج تک ہم محدود نہیں رہیں گے کل پارلیمان میں جب یہ انتخاب کا عمل ہوگا تو ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ قوم کو یہ باور کرا سکے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں صرف احتجاج کی سیاست نہیں کریں گے ہم عملی طور پہ خان کی رہائی کے لیے تمام اسیران کی رہائی کے لیے اور اپنے منڈیٹ کی ریکوری کے لیے تحریر سے تقریر سے تدبیر سے اور اپنے عقمت عملی کے ذریعے قومی اسمبلی کو ایک پلٹ فارم بنائیں گے پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کیا ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہماری عقمت عملی ایسی رہی گی کہ انشاءاللہ گرچہ اگر یہ داندلی زدہ نتائج کی بنیاد پہ ہم سے الیکشن جیت جائیں گے لیکن یہ انتخاب تاریخی طور پر ضرور یاد رکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ایمینیز نے اور ہمارے الائیز نے اس انتخاب کے وقت ایسا احتجاج اور ایسی حقمت عملی اپنائی کے ریکارڈ اور تاریخی بن گئی اچھا صندوق کے حوالے سے اُس دن آپ نے بوٹ دکھایا تھا قومی اسمبلی میں کل دوبارہ سے وہ کریں گے یا کل کچھ اور لہرائیں گے لہرانے کو تو جی کرتا ہے کہ ہم بوٹوں کے ہار لے جائیں اور انتخاب پہ وزیر آدم کو پہنائی دے لیکن ہم یہ کچھ سے ضرور کریں گے کہ کوئی اچھوٹی کوئی انوکی کوئی انٹیلیجنٹ کوئی سمارٹ سا میسیج بھی اتجاج کے نتیجے میں عوام پاکستان تک جائیں تو انشاءاللہ اگر میں قبل از وقت اس کا انکشاف کر دوں لیکن جو بھی ہوگا ڈیسنسی اور آداب کے دائری میں ہوگا لیکن آپ نے جو بوٹ لہرائیا اس سے آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے ایوان کا تقدس پامال کیا ہے اچھا وہ جو پامال ہوئے وہ تقدس ہے اچھا میں تو اتنے ہی کہوں گا کہ ایوان کہ تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کیلئے ضروری ہے کہ ایوان اپنے تائیں خود ہی اپنے منڈیٹ کی حفاظت کریں یہ ایوان کتنا اور کتنی بار پامال ہو چکا ہے اور کن کن طریقوں سے نہیں ہوا ہے اس دن سپیکر صاحب جو فرما رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کا طاقتور ترین ایوان ہیں میں اس تاقتور ترین ایوان کا ممبر ہوں اور آج اس تاقتور ترین ایوان کے ممبر کے ساتھ راول پنڈی پولیس نے کیا کیا زبانی جمع خرچ علایدہ ہوتا ہے عملی طور پر آپ نے دیکھنا ہے کہ جی قانون ہے کہ کسی امینے کو سپیکر کی ایجادت کے بغیر گریفتاری نہیں کیا جا سکتا یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی پین پولیس جو ہیں اوپن سڑکوں پہ اور غنڈوں کی طرح نہ ان کو حیاء ہیں نہ کیمرے کی اس سے یہ ڈر رہے ہیں نہ میڈیا سے ڈر رہے ہیں بس جی روڈ روک دی گنیں اتھار دی ہیں اور جناب چڑ دوڑے اچھا خبریں گردش کر رہے تھی کہ آپ سپیلٹ پی رہے تھے کش لگا رہے تھے تو وہاں پہ آپ کو کسی نے روکنے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ جس کو مستہ ہے نہیں میں نے کوئی ایوان کے اندر سگرٹ نہ پی ہیں اور البتہ میں نے لابی میں پی ہیں اور ایوان کا ایک تقدس ضرور ہے سگرٹ نوشی یا جتنے بھی ہیں وہ ہم ضرور ابزار کرتے ہیں یہ کسی نے ویسی ای بیپر کی اڑائی ہے خان صاحب کی رہائی عدالتی محاذ پر تو دکھائی نہیں دے رہی مگر آپ ہمیں اسی طرح موٹیویٹڈ نظر آتے ہیں ہر بار کہہ رہے ہیں خان صاحب جلد باہر آئیں گے تو یہ رہائی عدالتی محاذ پر ہی ہوگی یا سیاسی محاذ پر رہائی حاصل کریں گے دونوں محاذوں میں ہم نے جدوجہد نیکس لیول پہ لے جانی ہے سیاسی جدوجہد اور احتجاج کو بھی جاری رکھنا ہے اور ساتھ میں عدالتی کا روائی بھی جب تک پولیٹیکل پریشر ماؤنٹ نہیں ہوگا جب تک سیاسی جدوجہد اور عوام کی جدوجہد جو ہیں وہ بڑے گی نہیں اور قوم یق آواز ہو کے اس بے گناہ شخص کے لیے جس نے پوری زندگی پاکستان کے لیے تحج دی جس نے پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے وہ کارنام ہائے نمائیان سر انجام دی کہ تاریخ جو ہیں لبریز رہی گی شوکت خانم کوئی معمولی بات نہیں ہے شوکت خانم کینسر آسپیٹل تین بڑے شہروں میں نمال یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی، سیعت کارڈ پاکستان کے قوم پہ سب سے بڑے احسان ان کا یہ ہیں کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے شعور دیا ہے یہ شخص جو ہیں انکہتر سال کی عمر میں اس کی زندگی کا ایک ایک دن جو ہیں انتہائی قیمتی ہے قوم کو ضرورت ہے کہ اس کی دانش سے اس کی رہنمائی سے وہ مستفید ہو سات ماہ اس قوم کے ضائع کر دیئے ہیں اور ابھی تک جب انہوں نے الیکشن آٹھ فروری پہ قوم نے ان کے موہ پہ تمانچہ مارا تو پھر ان کو چھائیے تاکہ قوم کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اقتدار اور اختیار جو ہیں صحیح بارے سے کوئی حوالے کرتے ہیں انہوں نے نو فروری کو پھر ایک ایسا کام کر دکایا جو کہ بیسیکلی آئین اور قانون کی دجیں انہوں نے بکی رہی ہیں ریٹاننگ آفیسرز کو استعمال کیا پوری قوم آگاہ ہیں اب جو انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہیں یہ صرف منڈیٹ چوری نہیں ہے یہ صرف الیکشن ایک دوہزار ساترہ کے تحت کرپ پریکٹسز نہیں ہے یہ بیسیکلی انہوں نے آئین کو پامال کیا ہیں اور اگر کبھی پاکستان میں رول آفلاح آیا تو یہ منڈیٹ چوری جو ہیں اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کو پراپ کیا جائے گا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ اس کے تانے بانے کہاں سے شروع ہو گیا اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں آئی ایم ایف کو آپ کا جو لکھا جانے والا خط ہے وہ ٹاگ آف تر ٹاؤن ہے مبسرین بھی اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے آپ کی بات مان لی اور کرز نہ دیا تو آپ کے اقتدار کے چکر میں عوام پس جائے گی ڈالر ہزار پی پہ پہ پہنچے گا مہنگائی اتنی ہوگی انفلیشن کہ وہ آٹ آف کنٹرول ہوگی کہت سالی ہوگی اس کو کیسے ڈیفینس کریں گے کیا کہنے سوال اللہ تعالی جو ہیں قوم پہ جس طرح کے اکمران مسلط کرتا ہے حالات اور واقعات بھی پھر اسی طرح رنما ہوتے ہیں آئیے مف کہ سہارے جینے والی قوم اب مباسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہت سالی ہو جائے گی اور لوگ مرنے لگیں گے خدا نہ خواستہ آئیے مف نہیں ہوا پاکستانیوں کا تو خدا ہی بدل گیا آئیے مف جو ہیں وہ اگر کرزہ ہی ہمارے وجود ہمارے جسم کی روح ہے اور قانون کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں جو دو سال سے پاکستان میں جس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں پاکستانیوں کمنڈیٹ چوری کیا گیا ہیں اور اتنا ہی تو ہم نے مطالبہ کیا ہیں کہ الیکشن پراسس کا آڈٹ کیا جائے تو کرزہ اس حکومت کو دیا جائے جو اس الیکشن کے نتیجے میں چائز طور پہ قانونی طور پہ محرزی وجود میں آتی ہے آپ نے وقت پڑھا ہے جو آئیے میں جی میں نے پڑھا ہے کیا لکھا تھا اس کے کنٹنٹس کیا تھا وہ تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو چکا ہے لاسکلی بتائیے گا کہ آج آپ ریلی میں موجود تھے ایک پنڈی بوائی بنے ہوئے تھے گاجریں کھا رہے تھے وہ گاجریں کہاں سے آئی عوام کو بھی آپ جتنے لوگ کے ان کو پھینک رہے تھے یہ گاجریں کہاں سے آئی اور یہ آئیڈیا کہاں سے ہے آپ کے پاس نہیں میں تو بیسیکلی صبح جب نکلتا ہوں گھر سے تو اپنے ساتھ گاجر میری مرغوب غضہ ہیں گاجر ہمروت سیب اور کیلا یہ چیزیں ایک ٹیفن میں بن کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور جب بھی بھوک لگتی ہیں کانہ جو ہندو پیر کسمت والے کو ملتا ہے کانے کو ہمیں تو مہین ہو گئے لنچ کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے تو یہی ہمارا لنچ ہو گیا اور گاجر جو ہیں بیسی ہی میں پسند کرتا ہوں مجھے علم نہیں تھا کہ پینڈی والوں کو گاجریں پسند ہیں گاجریں تو میں سڑک پہ جو چاپڑیاں کڑی ہوتی ہیں ان سے بھی خریدتا رہتا ہوں اور گاجر کھانے کا اپنا ہی ایک مقصد ہے میں میں نے آج اپنے دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ تیر ٹرک پہ ان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے وہ جو دوسرے ٹی فن میں آپ نے خوشک نیواجہات رکھے ہوتے ہیں چھپا کے ان کا بھی تو بتایا ہے نا ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی رکھتا ہوں کافی زمانے سے میں ڈرائی فروٹ کا بڑا شدائی ہوں اور ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بھی میرے پاس ہوتا ہے کجورے بھی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی میں انشاءاللہ کھلاؤں گا ڈرائی فروٹ جو ساتھ